ارے چڑھیا بہن مندر بن گیا مندر بن گیا جے سری رام جے سری رام ارے گھوڑی بہن آؤ کس مندر کی بات کر رہی ہو ارے تمہیں نہیں پتا تم تو چطور چالاک سارے جگہ گھومتی رہتی ہو رام مندر بن گیا ارے وہ تو بڑے دن ہو گئے بن رہا ہے ہاں ہاں بن کر تیار ہو گیا ارے ہمیں بھی پتا ہے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا آج رام للا کی پران پر تھشٹا ہے ارے اچھا اور تم یہاں سیک رہی ہو ارے مجھے نہیں پتا چلو جا کر دیکھیں آخر بھگوان سی رام کا مندر کیسا لگ رہا ہے سنا ہے دیش کے کونے کونے سے فول سمان منگا کر سجایا گیا ہے میرے سی رام کا بھوی مندر ارے گوری بہن دیش کے کونے کونے سے تو سب آتے ہی کیونکہ بھگوان سی رام کے مندر بننے کا انتجار تو سب کو تھا اوپر سے ہمیں یہ بھوی مندر اور سی رام للا کی پران پر تھشٹا کے لیے پان سو ورس کا انتجار کرنا پڑا گوری بہن اس کے لیے بہت سنگرس کیا گیا میں نے مانو سے سنا ہے ارے اچھا ہم پکسیوگو بھی تو بھگوان سی رام نے ہی بنایا ہے ہم بھی تو اپنا یوگدان دیتے ہیں ہم کیا یوگدان دے سکتے ہیں ارے ہم بھی تو اپنی جنگل سے فول اور فل لے کر جا سکتے ہیں ارے ہمیں کون پوچھے گا ارے گوری بہن ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے پر بھگوان سی رام کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ہم بھی ان کے لیے اپنی سردھا کے انسار کچھ لائے ہیں ارے ہاں چڑیا یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو چلو چلو میں فول لے لیتی ہوں اور تم کو فل لے لینا لیکن ہمیں اندر جانے کون دے گا ارے بدھو اندر تو ویسے بھی کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہم بھی سب ہی کی طرح باہر ہی رکھ دیں گے کیونکہ پربو سری رام تو ہر جگہ ہر کونے میں کن کن میں سمائے ہیں یہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو چڑیا چلو چل کر دیکھے تو آخر آیوڈیا سری رام مندر بننے سے کیسا لگ رہا ہے آرے تم نے نہیں سنا میں نے تو بہت تہلے سنا ہے آیوڈیا نگری پوری بدل دی ہے آرے اچھا ہاں اور سری رام کا بھویا مندر نہ کسی راج کمار کے محل سے کم نہیں ہے آہا آرے یوگی موڈی نے تو کم مال کر دیا یہ یوگی موڈی کون ہے آرے تمہیں نہیں پتا مانووں میں آج بھی راجہ چنے جاتے ہیں اور راجہ کو اب مکھے منتری اور پردھان منتری کہتے ہیں اچھا تمہیں پتا ہے اتر پردیس کی باگ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہیں ان کا نام ہی ہے یوگی آدیتیا راج اچھا چلو ہمیں مانووں سے کیا لینا ہم بھی اپنی سردھا کی انسار اس بھویا مندر میں جائیں گے اور پرسات بھی چڑھائیں گے تب ہی وہاں پر کالو گوہ آتا ہے دونوں یہاں ہاں ہاں کالو بھائی ہم یہاں اور آرے میں بھی اس مندر کی چرچہ دور دور تک ہو رہی تھی اور ہمارے جنگل میں بھی کافی فیل رہی تھی تو میں بھی یہاں آ کر پرسات کھانے آ گیا دیکھا دیکھا چڑیا یہ ہر جگہ کھانے آ جاتا ہے تم بھگوان سری رام کے لیے کیا لائے ہو تو میں بھگوان کے لیے آخر کیا لائے سکتا بھگوان تو ہم کو دیتے ہیں نا کیونکہ ہم پرانیوں کو تو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم صرف کھائیں درد بدھو بھگوان سری رام پرتوی پر ویراجت ہوئے ہیں پران پرتشٹا ہو رہی ہے تو ہمیں بھی بھگوان کو اس پرتوی پر کچھ اپہار دینا چاہیے یا نہیں ہاں تو میں کیا لاتا ارے بدھو بھگوان تو سردھا سے بھی خوش ہو جاتے ہیں تم ایک فول ہی لے آتے اچھا تو چڑیا بہن میں فول لے کر آتا میں فول لے کر آتا ہوں ہاں ہاں جاؤ لے کر آؤ بھگوان ہماری پرتوی پر ویراجت مان ہوئے ہیں ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے نا ورن تم نیچے تو دیکھو جرا مان وہ نے نا جانے کیا کیا دیا ہے ارے ہاں دیکھو دیکھو کتنی بڑی اگربتی ہے سنا ہے اس کی بہت دنوں تک خسرو ہوگی ہمارے جنگل تک بھی آئے گی ارے اچھا ہاں اور وہ دیکھو گھنٹا کتنا بڑا ہے ہائے ہائے میرے سری رام کا کتنا اچھا مندیر سندر لگ رہا ہے ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے گوڑی بہن اس کی چرچہ تو میں نے اپنے جنگل میں کچھ باکسیوں سے سنی ہے کہ اس مندیر کی چرچہ تو دیس نہیں ویدیسوں میں بھی فیل رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے یہ بھویا مندیر نا زیگیانی یعنی کے جو سیکلائٹ ہوتی ہے نا سیکلائٹ آسمان میں اس سے بھی دیکھا جا رہا ہے ہمارا بھویا مندیر ہاں ہاں اب سے میں روز یہاں آیا کروں گی اچھا ارے میں پھول لے آیا ہوں پھول لے آیا ہوں ہاں ہاں کالو بھائی پھول چڑھا کر آتے ہیں ہم کیسے چڑھائیں گے ارے ہم تو پنچھی ہیں اڑ کر مندیر پر ایسے بکھیر دیں گے جیسے یہ ہوای جہاج فیل آ رہے ہیں ارے ہاں باپ رے ہوای جہاجوں سے تو فول برسائے جا رہی ہیں تو ہم بھی انہی فولوں میں اپنی فول سامل کر لیتے ہیں ہاں ہاں چڑھیا بہن صحیح کہہ رہی ہے چلو چلو چلتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں ہاں ہم نے بھی فول برسا دیئے ارے دیکھو کتنی مانو کھتے ہو رہے ہیں ارے ہاں بھائی سیلیبریکی بھی آئے ہیں یہ سیلیبریکی کیا ہوتا ہے ارے مانووں میں جو بہت پیسے والے اور پرسید ہوتے ہیں نا انہیں سیلیبریکی کہتے ہیں اچھا ہاں ہاں تو چلو اب سے ہم روز یہاں آیا کریں گے فول چڑھا کر اور بھگوان کا پرساد لے لیا کریں گے ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو گوری وہن کیونکہ ویسے بھی تو یہ پرساد ادھر ادھر فیک دیتے ہیں مندر سے نکال کر لوگ ارے ہاں ہاں ہم نا پرساد کا اپمان نہیں ہونے دیں گے آج سے ہم اپنا بھوجن اس پرساد کے روح میں کر لیا کریں گے اورے واہ چڑھیا وہن یہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو اب ہمیں دور دور بھی سردیوں کے ان موسم میں پھوجن ڈھونگنے نہیں جانا پڑے گا ہاں ہاں مجھے آگئے ہاں ہاں مجھے آگئے یہ لیلا ہے بھگوان سری رام کی دیکھو دیکھو بھگوان سری رام کے درسن کر لو بھگوان للا کے روح میں کتنے سندر لگ رہے ہیں اور ہاں بہت سندر لگ رہے ہیں اور دیکھو دیکھو ماتا سیتا کے ساتھ بھی بڑے سندر لگ رہے ہیں جے سری رام دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں جے سری رام لکھنا بلکل مت بھولنا ساتھی ساتھ چینل کو لائک سیر سسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور بیل آئیکن بٹن پریس کرنا تاکہ آپ کو آنے والے سبھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے تو چلیے ملتے ہم آپ کو ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بابا ٹیک کیا اور پریس لائک سیر اور کومنٹ ملتے